تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج کیے تھے اور کمنٹ کیے تھے کہ سر ہمیں بتا دیجئے 10th 11th اور 12th کے پاس مارکنگ مارکس کیا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ آپ کو 80 مارکس کے آتے ہیں جیسے انگلیش ہو گیا سائنس ہے اور 12th کا بھی ایسی طرح ہے انگلیش اور وغیرہ جو بھی سبجیکٹ آپ کو 80 مارکس کا آتا ہے تو اس میں آپ کو منیمم کم سے کم آپ کو اس میں 29 مارکس آپ کو لینے ہی لینے ہیں اور اسی طریقے سے جو بھی سبجیکٹ آپ کا 70 مارکس کا آتا ہے جیسے مان لیجئے فیزیکس کیمسٹری بائیلوجی 11 12 میں آتے ہیں تو ان میں آپ کو کم سے کم 25 مارکس لینے ہی لینے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ 100 مارکس کا آتا ہے تو اس میں آپ کو کم سے کم 36 مارکس لینے ہی لینے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ 60 مارکس کا آتا ہے تو اس میں آپ کو کم سے کم 22 مارکس لینے ہی لینے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ 90 مارکس کا آتا ہے تو اس میں آپ کو 32 مارکس کسی بھی طریقے سے لینے ہی لینے ہیں تو یہ سبھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ سبھی کے سبھی پاس مارکنگ مارکس ہیں تو اس رینڈ سے اوپر ہی آپ نے نمبر لینے ہیں تب جا کے آپ پاس ہوں گے تو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کی سر جلدی سے شیئر کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے